اور اب آپ کو دکھاؤ تھے ہیں راولپنڈی میں شیخ رشید اس وقت میڈیا سے دکھتے ہوئے ہیں بھائیوں کے نام ایک ایسی ڈیٹھ کی جو جھوٹ پر مبنی تھی جس ٹائپنگ کا انہوں نے سہارا لیا جس پہ دستاویزاد بنائی وہ تمام جالی تھی ایک دن میں سروپ محل جدہ سے وہ لندن پہنچے وہ کاغذات پہلے بنی اسٹام بعد میں نکلے یا اسٹام پہلے نکلے ڈیٹھ بعد میں بنی یہ چوروں کا ایسا گروہ ہے یہ ڈاکووں کا ایسا گروہ ہے یہ لٹیروں کا ایسا گروہ ہے یہ کم ظرف اور کم اقل لوگوں کی ایسی ٹیم ہیں یہ وہ لوگ ہیں ایک ہمیں لوٹتے ہیں دوسرا ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں منڈے کے دن یہ پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہے میں نے احتیاطاً کہا تھا دس ہفتے اس ملک کی سیاست کا فیصلہ ہونے جا رہے ہیں اب میں کہتا ہوں چار ہفتے زیادہ سے زیادہ چھے ہفتے اور میں نے ایک سو چھپیس دن کی تاریخ میں سب سے پہلے کہا تھا کہ انصاف جیتے گا عوام جیتیں گے قانون جیتے گا اور نواز شریف اور اس کی کرپشن کا تابوت سپریم کورٹ سے ثبوتوں کے ساتھ نکلے گا اور اللہ نے وہ حقیقت واضح کر دی آج میرے بھائیوں ایک ایسا محول پیدا کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے خدا کرتا نواز شریف اتنا بڑا لیڈر ہوتا کہ اس کے خلاف دنیا میں سازش ہوتی ہے آج امبیسیز والے مجھے فون کرتے ہیں وہ امبیسی بھی کرتی ہے جو یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کی فضا سے گزروں جس نے جہاز میں سے دو دفعہ مجھے اتارا میں اس کے ملک میں بھی نہیں جا رہا تھا ساری دنیا میں آج نواز شریف صاحب پاکستان بدنام ہوا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے میں شرمندہ ہوں کہ میرے ملک پر ایک ایسے آدمی نے تین دفعہ وزیر آزم بنا جس نے قوم کو نہ صرف دھوکہ دیا اور سمار کے دن پہلے میرا کیس تھا 62 اور 63 کا 62 اور 63 کا منڈے کے دن اس سے بھی بڑا کیس ہے کیس سپریم کورٹ کو بھی جالی ڈاکومنٹ دیئے گئے سپریم کورٹ میں بھی غلط بیانی کی گئی اور اس کی سزا جیل ہے یہ کریمنل ایکٹ ہے پہلے شیخ رشید کا کیس 62 اور 63 کا تھا عمران خان اور سراج الحق صاحب کا 184 33 کا تھا دو ججز نے کہہ دیا دو ججز نے کہہ دیا یہ صادق اور امین نہیں ہیں تین ججز جو میں نے بات کہی انڈیا سے مجھے لوگوں نے فون کیے میں نے کہا پپو دو میں فیل ہے تین میں کمپارٹ ہے انڈیا کے ڈریکٹروں نے مجھے پوچھا یہ کمپارٹ کیا ہوتا ہے پھر مجھے پتہ لگا کہ انڈیا میں اس کو سپلی کہتے ہیں میں نے کہا سپلی ہے اس کی تین میں اور وہ سپلی میں بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ تین کے تینوں میں یہ فیل ہے پانچوں کے پانچوں مضمونوں میں یہ فیل ہے اور اگر اس ملک میں بیمان لوگوں کی کمی نہیں ہے اس ملک میں بھکاؤ لوگوں کی کمی نہیں ہے اس ملک میں دھوکے بازوں کی کمی نہیں ہے اور وہ ہر جگہ ہیں سیاستدان بھی ہیں لیکن آج عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے آج سال پہلے کھڑی تھی اور ہم نے اس کے ساتھ کندے سے کندے ملا کے یہ ثابت کیا کہ اس ملک میں دو حقیقی اپوزیشن لیڈر ہیں ایک کا نام عمران خان ہے اور دوسرے کا نام شیخ خشید ہے مجھے خود مجھے خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی مطالبہ کیا ہے ذرا پیچھے ہو جائے آر ایک تو یہ کیمرہ مینی پاکستان میں بیس کروڑ کیمرہ مین ہو گئے ہیں ذرا سے پیچھے ہو جائے مجھے خوشی ہے آج میں نے ناشتہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ کیا شام ڈینر میں نے لطیف خوصہ صاحب کے ساتھ کیا تھا اور آج کل میں نے دوپیر خرشید شاہ صاحب سے میٹنگ کی میں نے کہا شاہ صاحب پہلی دفعہ آپ پٹڑی پہ چڑھے ہیں پہلی دفعہ آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ نواز شریف مصطفیوں شاہ صاحب نے اعتزاز احسن نے لطیف خوصہ صاحب نے تینوں بندوں نے مجھے کہا شیخ رشید یہ ہماری آپ کو زبان ہے اس سے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے سو ہم ان کو خیر مخدم کر دیں اور یہی حال جماعت اسلامی نے بھی کیا اور سراج الہکس صاحب کے میں نے گٹنوں کو ہاتھ لگایا سپریم کورٹ میں میں نے کہا جی آپ سیدھے سیدھے کیس کی طرف آئے میں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں رات سے یہ کیس پڑھ رہا ہوں پہلے میرا خیال تھا کہ نواز شریف ہی چھو رہا ہے جو آج ابھی عمران خان نے کہا میں نے سارا خاندان کہا انہوں نے پنجابی میں کہا سارا دبر ہی چھو رہا ہے میرا نہیں خیال تھا بلکہ میں تو شرمندہ ہو رہا تھا پہلے میرا خیال تھا یہ حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طرح عربوں روپیہ کٹھا کر لیا اٹھارہ سال کی عمر میں ہمارا شنافتی کا آدمی بجتا ہمارے بچے کا اٹھارہ سال کی عمر میں یہ آٹھ اٹھ سو کروڑ کے فلیٹوں کے مالک بن گئے اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بڑے پلینر ہیں یہ کرو ہیں کرو کرو سمجھتے ہیں وہ دبا بھی وہ کیا تھا ایک ڈبل شاہ جو تھا دکھاتا کچھ تھا مارتا کچھ تھا راستہ کچھ دکھاتا تھا یہ کرو ہیں یہ گینگ آف فائیو انہوں نے پلیننگ کے تحت اپنا ایک بچہ سعودی عرب میں بھیجا پلیننگ کے تحت دوسرے بچے کو لندن بھیجا مسٹر بروک ایک آدمی آیا تھا جب انہوں نے مشرف کا دور تھا جب موٹر وے کے بعد اس نے بتایا کہ ان کے سوچزر لینڈ میں پیسے ہیں شیخ سعید یہ شیخ سعید کا ہی بدیجہ یا بھانجا ہے جوید کیا نہیں اس کے نام پر لیکن شوقت عزیز بھی آدھا ملا ہوا تھا اس ملک میں انٹریسٹ بڑے ہوتے ہیں بڑے آدمی کے یہ یاد رکھنا غریب کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس کی چھت ٹپکتی ہے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس کے گھر میں بیٹی کے بال سفید ہو رہے ہیں کہ رشتے کے خرچہ نہیں ہیں جس کا بیٹا عمر کے اس حصے پہ پہنچ رہا ہے کہ روزگار نہیں ہیں وہ ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگتا ہے ملک کی سلامتی کی اسلام کی سربلندی کی اور غریب کی بہتری کی اس کو یہ چیلیں نہیں آتی یہ ساری کمیشنیں جمع کرتے رہے ہیں سعودی عرب کیونکہ وہاں کوئی ڈیبٹ نہیں تھا کوئی کریڈٹ نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور انہوں نے شفٹ کر دی یہ پیسے لندن میں آپ دس ہزار پاؤنڈ واپس لے کے آئیں آپ کو ائرپورٹ پہ پکڑ لیں گے لیکن اگر آپ دس گروڑ پاؤنڈ لے کر جائیں آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا اور میری اتنی بیستی ہوئی ہے کہ میرا وزیر اعظم دبئی میں مزدوری کرتا تھا مزدوری پہ مجھے فخر ہے اگر واقعی وہ کر رہا ہوتا تو میں یہاں سے کہتا یار ہمارا وزارت آزمہ کا اب میں کیا کہوں مجھے بتائیں ایک بلک کا وزیر اعظم میرے پڑوس میں قائمہ اور آج انہوں نے کہا جی پیسے نہیں تنخانی لیتے تھے ویسے ہی لکھا ہوا تھا سات آٹھ ہزار روپے کا دبئی کا ویزا مل جاتا ہے ٹورزم پہ سارے ملک کی ناکٹوائی ہے نواز شریف صاحب آپ نے جب آپ کے کھاتے کھلے ہیں یہ کہتے تھے بریٹش ورجن تو کیا ہمارا پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے یہ کہتے تھے بریٹش ورجن تو دور کی بات ہے ہمارا پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے جس دن یہ اقتدار میں نہیں ہوئے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہایت ذمہ داری سے کہ پی ایم ایل این میں کریک ڈاؤن پڑھنے شروع ہو گئے ہیں صرف وہ منڈے سے دیکھنا مسلم لیگی جو ہوتا ہے بڑا اوڑو قسم کا پرندہ ہوتا ہے منظور وٹو کے پاس بارہ آٹھ ووڈ تھے سارے کے سارے ڈار وے کے میریٹ میں آگیا اور دو تائی اکثریت کا اس نے دو دفعہ خون کیا خون نے کیا گورنمنٹ ٹاپل کر دی اور اب ان میں حمد ہے آٹھ بجے دس بجے مریم صاحبہ آ جائیں نواز شریف آ جائیں اور کہیں جناب ہمارا اس جو سرٹیفکیٹ نیس کوم اور نیس کول کا نکلا ہے کہ مریم اس کی مالک ہیں بینیفیشری ہیں اس پہ ہم کیس کرنے جا رہے ہیں اتنے عرب کا یہ تو دن میں عرب پتی ہو جائیں گے اور ایسا موقع نواز شریف صاحب اور اس کا خاندان نہیں چھوڑ سکتا میرے بھائیو آج دولت والے کی حکمرانی ہیں جس کے پاس مال ہے وہی سیاست کر سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں عوامی مسلم لیگ اور شیعہ اکرشید واحد سیاسی ورکر تھا جس نے کبھی کسی سے ٹیڈی پیسہ چندہ بھی نہیں لیا اور اللہ کے بعد اس میڈیا کے سر پہ سیاست کی ہے میں سارے میڈیا کا آج شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ کروڑوں پہ لگا کے جو جلسے کرتے ہیں میں رات کو روز دو مست جلسے کرتا ہوں اور کروڑوں کی تعداد میں سنے اور دیکھے جاتے ہیں انہی انہی کیمروں کے ذریعے میں ساری قوم کو کال دینے لگا ہوں تیار ہو جاؤ چوروں کا مقابلہ کریں گے سپریم کورٹ میں انشاءاللہ ہم جیتیں گے اگر کسی نے سپریم کورٹ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اگر کسی نے سپریم کورٹ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اس کی آنکھ نکال دیں گے سپریم کورٹ آخری خدا کے بعد سارا ہے آج اگر آمن ہم نہیں چاہتے لوگ کہتے ہیں بلکل کیا نواز شریف کے پاس آپشن نہیں ہے بلکل ہیں بھائی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے تو ملک نہیں ہوگا یہ ملک قائد آزم کے بعد بھی چلا جس کی دیانت کی قسم کھائی جا سکتی ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں اور میں ایک بات عجیب کہنا چاہتا ہوں کرپشن کو جمہوریت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو جتنا بڑا کرپٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے چائنہ ایکنومی کاریڈور کے ساتھ ساری قوم ہیں فوج ہیں جرنلسٹ ہیں لیکن یہ تحقیق ہوگی کہ جائنہ کاریڈور میں اتنے مہنگی سڑکیں اور پل جس قیمت پہ بیرین میں اور قطر میں اور دبائی میں پل اور سڑکیں بنتی ہیں اس قیمت پہ یہاں کیوں بنے ہیں اس قیمت پہ یہاں اس لیے بنے ہیں کہ سب جالی اور فراد ٹنڈر ہوئے ہیں سارے ٹنڈر جالی اور فراد ہوئے ہیں پرسوں فرانس کے پرائم منسٹر کو قید ہوئی ہے فریگریٹس کے کمیشن میں پاکستان کے بیری جازوں میں کمیشن میں دس دن پہلے چین کے وزیر ریلوے کو سزائے موت ہوئی ہے اور ان میں وہ سکسٹی نائن انجن بھی شامل ہیں جو پاکستان کو بیچے گئے تھے چین کے وزیر ریلوے کو جو سزائے موت ہوئی ہے اس میں سکسٹی نائن انجن بھی شامل ہیں جو پاکستان پہ کمیشن میں بیچے گئے اور وہ ویگنیں بھی شامل ہیں جو پاکستان میں کمیشن پر بیچی گئی لوگوں پاکستان سے حسین ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے دنیا کے جغرافیے میں جو تین سپر تین سپر کنٹریز کے ساتھ سپر پاورز کے ساتھ لگتا ہے اگر آج کوئی گوادر میں انویسمنٹ کر رہا ہے تو اس میں اس کا بھی انٹریسٹ ہے کوئی ہم پر احسان نہیں کر رہا جو مال پاوند یا باسٹھ دن میں چین کا وہاں پہنچ سکتا تھا وہ چودہ اور پندرہ دن میں پہنچے گا ہم نے جو ترتالیس سال کا مائدہ کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن ہم نے چھلیاں بیچنے کے لیے نہیں کیا کہ ان سڑکوں پہ ہمارا پاکستانی چھلیاں بیچے ہماری ٹک شاب ہو ہمارا کھوکا ہو ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں ہماری جو جغرافیہ یسیت ہے جو اصل کام ہونا تھا گوادر میں پاور پلانٹ لگنا تھا پانی کی تقسیم ہونی تھی اس میں تاخیر ہو گئی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اب دو سال کی بجائے پانچ سال میں بھی لگے اصل کام جو ہونا ہے لوگو یہ بنیاد آج اگر کل اگر دو ہفتوں میں چار ہفتوں میں اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ چھے ہفتوں میں میکسیمم اگر کرپشن کے خلاف فیصلہ آتا ہے اگر چوروں کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر بڑا چور ڈر جائے گا کیونکہ یہاں بڑے آدمی کو کبھی سزا نہیں یہاں چھوڑے آدمی کو سزا ہوتی ہے فون چوری کر کے لے گیا ویل کپ اتار دیا پانہ اتار دیا گاڑی کا ٹیر کھول کے لے گیا جس دن اس ملک میں وزیر اعظم کو کرپشن میں اور کرپشن میں سزا اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ سنوٹ دی ہیں جو ان کی ناہلی کے لیے کافی ہیں میں چوئی ناصر صاحب کا نہ صرف شکریہ دا کرتا ہوں بلکہ دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو قوم کے مسلمانوں زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے عزت اور زلت اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے صحت اور بیماری اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے جس کا یہ ایمان نہیں وہ کامل مسلمان نہیں ہیں سارا عالم اسلام تباہی کے دھانے پہ آگئے ہیں لوگو کہاں سے شروع ہوں کہاں سے میں شروع ہوں کیونس سے نکلوں عراق سے نکلوں لیبیا سے نکلوں یمن سے آؤں یہ تباہی ہمارے بارڈر پہ پہنچ چکی ہے اور اس ملک میں اگر اسلام اور اسلامی دنیا کے خلاف جو تباہی پیال رہی ہے اس کو روکنا ہے تو کامل ایمان کے ساتھ ہمیں انصاف کے ترازو کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوری نظام کو نقصان پہنچے نہیں چاہتے لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ایسی جمہوریت جس میں چوری آئیں جس میں ڈاکو آئیں جس میں لٹیرے آئیں جس میں بیمان آئیں اس میں عام آدمی کیوں نہیں آ سکتا کیا ہم ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا ہم نعرے مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا ہم لوگوں کے پوسٹر لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانے پڑھ دیں ہم پیدا ہوئے ہیں ان چوروں لٹیروں ڈاکووں سے ایک ایک پائی کا حساب لینے کے لیے اور بیس کروڑ لوگ سپریم کورٹ کے پیچھے اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد اور غریب عوام زندہ باد شیخ رشید ایک بار پھر مخالفین پر برسے اور خوب برسے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ نواز شریف کو اپنا راستہ ملک کے لیے نہ پلینا چاہیے